السلام علیکم ناظرین میں اللہ باکش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لالوگوان آج ہم ایک نئے کربار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں پچھلی ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی تھی تو اس حوالے سے ہم آج ایک اور چھوٹا سا کربار جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس کی ڈیٹیل ہم اس کے اونر سے جا کر لیتے ہیں یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ساتھ اپنے ملازم رکھے ہوئے ہیں ہوتل کے اوپر اور ان کا بہت اچھا کام جو ہے ہوتلنگ کا چال رہا ہے تو ہم ان سے ساری ڈیٹیل لیتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح یہ کام سٹارٹ کیا کتنے سے سٹارٹ کیا اور اس میں کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں ساری جو ڈیٹیل ہے ہم ان سے بتا کرتے ہیں بی ناظرین اب ہم ہوتل کے نائے کے پاس جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان سے تفصیل لیں گے کہ انہوں نے یہ کربار کیسے شروع کیا کتنے میں شروع کیا اور کب سے شروع کیا جی اسلام علیکم آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ کربار کب سے شروع کیا اور کیسے شروع کیا جی بھائی تو یہ کربار جو ہے میں نے تقریباً مجھے ہو گئے ہیں اس کام میں چار پانچ سال ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا تجربہ ہونا جائے اس کام میں تو اس کے لیے میں نے ایک سال تک پہلے ایک ہوتل سے کام کیا تو جب میں نے محسوس کیا کہ اب میں خود سے اپنا کام کر سکتا ہوں تو دب میں نے یہ ایک سال جنگی تقریباً تین سال پہلے اپنا کام سٹارٹ کیا تو جس طرح یہ آج کر بے رزگاری ہے اور روپیوں کا بہت زیادہ بران ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا ہوتل کا کربار کرنے تو اس کربار میں الحمدللہ ہمیں بہت اچھی انکم ہو جاتی ہے اور ایک تو یہ سامسوطرہ کربار ہے جو کم کی قیمت کی ہے اور اس میں پرابٹ بھی ہے اچھا ناظرین کو یہ بتا ہے کہ جب آپ نے یہ کربار شروع کیا تو شروع شروع میں آپ کا کتنا دودھ رکھتا تھا اس ہوتل پہ جب وہ یہ کربار میں نے شروع کیا تو اس وقت ہم تقریباً چار پانچ کلو دودھ استعمال کرتے تھے کیونکہ نیو نیو کربار تھا تو اس کے لیے کسٹمر کو زیادہ پتہ نہیں تھا تو ہم نے کسٹمر کو جو ہے ورائٹی دی اچھا چائے بنا کر دی ہم اس میں دودھ میں پانی بغیرہ بہت کام استعمال کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ آج ہمارے ہوتل پہ آئے ہیں تو آپ خود بھی چیک کر لینا کہ اس میں ہم پانی ملکل استعمال نہیں کرتے تو چائے کا دیکھا بہت اچھا ہوتا ہے تو اب تو الحمدللہ ہمارا کام بہت بڑھ گیا ہے اب وہ ہم تقریباً چار سے پانچ من دودھ دیلی استعمال کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک اور آپ چل بھی ہوتا ہے کہ جو دودھ ہمیں ملتا ہے پھر ہم اس کو گرم کرتے ہیں تو اس کی اوپر ملائی جو آجاتی ہے وہ ہم اتار لیتے ہیں اس کا پھر ہم دیسی گی بنا لیتے ہیں تو وہ الہدہ سے سیل ہو جاتا ہے اچھا آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی رقم سے یہ کاروبار سٹارٹ کیا تھا یہ بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے یہ اس وقت سستا دور تھا تو یہ سارا جو سمان ہے یہ میں نے اس وقت تقریباً اسی ہزار روپے میرا لگا تھا اس کاروبار پر تو آج کے دور میں ہو سکتا ہے کہ یہ تقریباً کاروبار ڈیڑھ ڈاک میں شروع ہو اس وقت تو میں نے تقریباً اسی ہزار روپے سے شروع کیا تھا اس میں ہمیں ایک اور فائدہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ جو گیس والا معاملہ ہوتا ہے تو وہ ہمیں خالی سرنڈر جو گیس والی دکانوں پہ ہوتے ہیں تو ان میں اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ تقریباً ایک دن کا استعمال ہو سکتا ہے تو وہ ہم ان سے ڈیڑھ سو روپے میں خالی سرنڈر لے آتے ہیں بڑے والا سرنڈر اور وہ ایک دن ہمارا استعمال ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہماری بچت ہو جاتی ہے تو اب اس وقت راونڈ آبورٹ کتنے آئے یعنی رقم آپ کی اس ہوتل میں موجود ہوگی اس وقت تقریباً میرا یعنی کہ جو پرڈے تو ہم خیر اس میں سے نکال لیتے ہیں ہمیں تین ہزار پینتی سو چار ہزار روپے تک بچت ہو جاتی ہے تو جو ہمارا اس وقت تو سمان پڑا ہو گیا ہے تو یہ تقریباً دائی پونہ تین لاکھ روپے کا سمان موجود ہوگا اچھا اور یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت آپ کتنا دودھ استعمال کر رہے ہیں اس وقت تقریباً ہم چار سے پانچ دودھ استعمال کر رہے ہیں اور یہ بتا ہے کہ جب گرمیوں میں چائے کا رجعان کم ہوتا ہے تو پھر آپ سائیڈ بزنس کیا کر دے ہیں اور گرمیوں میں بھی خیران ہمارا الحمدللہ چائے کا کربان ٹھیک رہتا ہے تو ساتھ ہم جو ہے گرمیوں میں اپنا جوس وغیرہ کا سامنے ہم نے اسٹال لگایا ہوا ہے وہ آپ ناظرین کو دکھا دیں وہ ہم نے اسٹال لگایا ہوا ہے تو ساتھ میں ہم جوس اور دودھ سوڑے کا کام کرو کر لیتے ہیں تو اس سے جو ہے ہماری دودھ کی جو ایوریج ہے وہ برقرار رہتی ہے بلکہ تقریباً بڑھ جاتی ہے تو یہ ناظرین ہماری تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور آپ تھوڑی سی انویسمنٹ کے ساتھ یہ کربار سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس میں اچھی خاصی آمدن ہے تو انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آدھر ہوں گے تو اب آپ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ